موسیقی اسلام علیکم گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ پاکستان صبح بخیر پاکستان کیا حال چالیں آپ لوگوں کے امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے پیاروں کے ساتھ ہوں گے آج منڈے ہیں اور ویکنڈ امید کرتی ہوں کہ بہت اچھا گزرا ہوگا اور آج کا منڈے میرے لئے تو بہت سپیشل ہے اور بہت اچھا گزرنے بھی والا ہے بکاوز وی آئیر ٹو میک یک منڈے ان فنڈے اور اس منڈے کو فنڈے میں چینج کیسے کرنا ہے اچھا ہوتا کچھ ہوں کہ کچھ لوگ آپ لوگوں کے لئے بہت سپیشل ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے بات کر کے جن سے ملاقات کر کے آپ کو بہت اچھا فیل ہوتے ہیں اور ایسی شو بیس کی بہت ساری پرسنیلٹیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی بہت فیوریٹ ہوتی ہیں مطبع آپ کو ایک موقع ملنا چاہیے کہ ان کا ٹائم آپ کو مل جائے اور آپ کے مائنڈ میں جتنی بھی سوال ہیں جتنی بھی چیزیں بس آپ کھول کے ان کے سامنے رکھ دیں کہ انہیں چیزوں کے بارے میں مجھے بتائیں آج میں جےو جن کی بات کر رہی ہوں اور جو ہمارے سیٹ پر آج موجود ہیں ایک پیکج بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلو کہ جتنا بھی انہوں نے کام کیا بہت سے سیریلز ان کے جتنے بہت سے ان کے ڈرامے اتنے نامور رہے ہیں اتنے مشہور رہے ہیں بیٹی آنڈ چنریز ون آف مائی فیوریٹ مطبع میں چھوٹی سی تھی دیکھا لیکن وہ سٹل ہم لوگ سیون ایٹھ نائندھ کا جو تھا اس میں ہم لوگ ان ڈراموں کو میں نے دیکھا اور اتنے زبردست وہ سیریل اور آج مجھے اتنی خوشی ہے کہ آج وہ میرے سٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں اور وہ اتنی مزے مزے کی بات ہیں آج میں ان کے ساتھ کرنے والی ہوں کچھ کھٹے میٹے سے سوال بھی ہوں گے ان سے ہمارا جو سیگمنٹ ہر دفعہ ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں وہ بھی میں ان سے کروں گے لیکن میرے پاس ہے ان کا ایک زبردستہ پیکج میں چاہتی ہوں کہ پہلے ہم کو پیکج دیکھیں اور اس کے بعد میں بتاؤں گے وہ بیسیکلی ہائیکون لیکن آپ کو تو پہلے اندازہ ہوئی جائے گا دیکھتے ہیں ایک خوبصورت سا پیکج گرام ہوش میں آ جائے تو میں کشتیوں کی یہ دوڑ دوبارہ کرانے پر زوات ہوں گا نہیں ابو نہیں گرام اپنے باپ کے قاتلوں سے دوستی نہیں کر سکتا احسان کے طرازوں میں اپنے قبیلے کی لاشیں نہیں دل سکتا خان سہینے میں کوئی امتحان میں ڈال دی ہے ایک پاس خان سہینے دا حکم ہے دوجہ پاس میرے یار ساجو کی لائے بخشی امیران وہ جھوٹے خان سہینے میری گھر والی سیلونی کو کسی غیر مرد کے پاس رکھا ہوا ہے سمجھانا اس معصوم بچی کو کہ جزا سزا زندگی موت سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں خوش یا غم سب اللہ کے اختیار میں ہیں ویلکم بیک امید کرتی ہوں آپ کو پتا چلا کیا ہوگا کہ آج ہمارے ساتھ کون ہے اور ہمارے سیٹ پر موجود کون ہے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں سید محسن گیلانی کی اچھا میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب میرے ان سے ملاقات ہوئی تقریباً دو ڈھائی مہینے پہلے کی بات ہے جب میرے ان سے ملاقات ہوئی ایک ڈراما ہے نور اس کی لانچنگ تھی وہاں پہ یہ ساری کاسٹ اکٹھی ہوئی بھی آپ جب بھی کہیں جاتے ہیں آپ کے ماند میں ہزار ترہ کے سوال ہوتے ہیں اور جب میں بھی گئی تو مجھے بھی تھا کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے عجیب غرور ہوگا اکڑ ہوگی کیونکہ جس کو تو آپ جانتے ہو اس کے ساتھ تو آپ کی انڈرسٹیننگ ہوتی ہے بر جن لوگوں سے آپ مل رہے ہوتے ہو یا نیا نے آپ کا کنٹیبیوشن ہوتا ہے تو آپ خود بھی ذرا کنفیوز سے ہوتے ہو ہیس ویری ڈاؤن ٹو ارث اور آج جب میں ان کو یہاں جب آنا تھا انہوں نے اور جب ہم ان کو پک کرنے کے لئے اور جب ہم ان کو لے کے ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں جہا کہا رہا ہوں اور جب یہاں پہ وہ پہنچے تو انہیں پتا چلا اور سب سے مزے کی بات یہ کہ مجھے آپ یقین کریں کہ جتنا ٹائم ان کے ساتھ میری بیچ میں افکورس بات چیز چلتے رہی کہ سر آپ نے ہمیں ٹائم دینا ہے آپ نے آنا ہے اور اتنے پیار سے اتنے آرام سے جس طرح سے انہوں نے بات کی آپ یقین کریں میں نے بہت کم ایسے لوگ میڈیا انڈسٹری میں دیکھے ہیں کہ جو اتنے ڈاؤن ٹو ارث ہوتے اور اتنے آرام سے اور اتنے پیار سے جو ٹریٹ کرتے ہیں اور چالیس سال سے زائد انہوں نے کام کیا لیکن کہاں سے انہوں نے شروع کیا کیسا ان کا ایکسپیرینس رہا بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے سوال ہیں جو میں نے ان سے کرنے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں محسن گیلانی صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام اور تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام سر thank you so much for being here بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنی ایکسائیٹیڈ ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جتنا آپ کو اچھا لگ رہا ہے مجھ سے مل کے میرے یہاں آنے کی جتنی خوشی آپ کو ہے مجھے اتنی خوشی ات سے بھی زیادہ یہ ہے کہ کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے پروگرام میں آوں گا آج میں سرخرو ہو گیا ہوں دوسری خوشی یہ ہے کہ میں نے اس پوری جو میری شو بیس کا سفر ہے میں نے اتنی پروفیشنل لڑکی نہیں دیکھی جو اتنی ذمہ داری سے اپنے کام کو نباتی ہو دھائی پونے تین مہینے ہو گئے جب ہماری ملاقات ایک کھانے پہ ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے شو میں آوں گا تو آپ مسلسل جڑی رہی ہیں آپ خبر رکھتی رہی ہیں کہ میں اسلام آباد کب کب آ رہا ہوں اور کب ٹائم ملے گا تو اللہ نے جو چاہا کہ یہ ملاقات ہو اور میں آپ کے شو میں آوں تو بس موقع مل گیا میں آ گیا میں بہت خوش ہوں فرانک یو سو مچ سر یہ آپ کا بڑا پن ہے اور انسان جب خود بہت اچھا ہوتا ہے اس کو سارے بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اجی سر پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گی ملتان سے آپ کا تعلق کہاں سے یہ سفر شروع ہوا اور پھر آہستہ آہستہ وہ ٹیلیویزن پھر وہ فلم کیسا رہا وہ سفر سارا سفر کا آغاز میرا ریڈیو پاکستان ملتان سے ہوا سکول کی طرف سے تقریری مقابلوں میں گیا انہیں میری آواز اچھی لگی تو پروڈیوسر نے کہا کہ ابھی سٹیشن شروع ہوا ہے تو بچوں کی آوازوں کی ضرورت ہے تو آپ این او سی لی کریں تو آغاز میں نے جھوٹ سے کیا رشتے کہ ایک مامو تھے ان سے درخواست لکھوائی والد صاحب کے دستخط خود کیے اور کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہمارے بچہ بے شک کریں تو وہ آڈیشن دیا اچھا والد صاحب کے دستخط کیوں خود کرنے یا انہوں نے اجازت نہیں دی یا وہ انٹرسٹ نہیں رہتے یہی تو کرب آرہا ہے کہ مجھے پتا تھا نا کہ یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں تو والد صاحب کے دستخط کر کے درخواست دے دی این او سی تھا وہ دے دیا پھر میں آڈیشن ہوا آڈیشن کے بعد میں نے کام کرنا شروع کیا اور پہلا ڈراما جب آنیر آنے والا تھا تو اس میں میری آواز تھی اور انہوں نے کہانا تھا صداکار موسم گلانی یہ نام سننے کو آدمی ترستا ہے جب پہلی بار اس کی آواز آتی ہے تو یہ آج تک میرے اندر ایک خلش ہے ایک خلا ہے کہ میں نے اس ٹائم پہ مین سوچ آف کر دیا تھا کہ کہیں یہ ریڈیو پہ کوئی سنے نہ اور میرا نام آئے گا تو میرے لئے مسئلہ نہ بن جائے لیکن آہستہ آہستہ وہ مسئلہ بنتا گیا کہ جب میں نے بتایا کہ میں ریڈیو پاکستان جاتا ہوں میں ڈراما کرتا ہوں تو بس ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ ڈراما جو ہے یہ کیا ہے یہ تو اب ہمارے ہاتھوں سے گیا اس کے بعد میں ریڈیو پاکستان کی طرف سے تھیٹر شروع ہوا تو میں کلاسک تھیٹر کرنے لگا تو ریڈیو کے ساتھ تھیٹر شروع ہو گیا وہ بھی ان کو نا پسند تھا تو برحل میں باعزت طریقے سے گھر سے نکالا گیا اور میں نانی کے پاس دس سال رہا مطبق اتنا ٹائم آپ اپنی فیملی سے دور رہے اپنے پیرنٹ سے دور میں اس میں تھا کہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے تو ہمارے رشتے کے تاہیہ لگتے ہیں مقدوم محمد رضا گلانی وہ ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت ہے جو کہ پہلے مسلم لیک میں تھے اور پھر آکستان پیپلز پارٹی سے کیونکہ ظلف اکرہ لی بھٹو کے وہ دوست تھے ان سے جڑ گئے تو انہوں نے میرے کزن کے ولیمے پہ میرے والد کو کہا کہ ہم تھیٹر دیکھنے کے لیے چار چار چھے چھے مہینے انتظار کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں بلکل تو اگر یہ کچھ کرنا چاہ رہے اس کو دو سال دے دو کچھ کرے اگر نہ کر سکے تو واپس آ جائے گا تو میں بس ایک خاموش سی اجازت ملی کہ انہوں نے روک ٹوک بند کر دی باقی خاموشی اختیار کر دی تو یوں میرا وہ سفر چلتا رہا اور پھر میں مرہون عابد علی صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے انہوں نے مجھے سٹیج پر کام کرتے دیکھا ہم اکٹھے کام کر رہے تھے ملتان میں تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم کھویں کے مینڈک مت بنو تمہارے اندر بہت صلاحیت ہے تم اس مینڈک کو باہر لاؤ کھویں سے باہر لاؤ منڈی میں آؤ مارکیٹ میں آؤ کچھ کرو لاہور آؤ مجھے ڈر لگتا تھا میں نے کہا کہ میں ملتان میں رہنے والا اور پھر دربار شریف کی ہماری چار دیواری جہاں پہ مخصوص گھر ہیں تو میں نے کہا کہ میں کیسے لاہور میں کیسے رہ سکتا ہوں تو انہوں نے کہا قسمت آزمائی کرو کرو پھر ہم نے دو تین سٹیج اکٹھے کیے پھر میں آیا تو پاکستان کا آن ائر جانے والا پہلا پرائیویٹ ڈراما سیریل دوریا بلکل نام سنا اس کا پہلا جملہ میں نے بولا جو آبید علی صاحب کے مقابلے میں تھا تو آج کی جو نیدہ ممتاز فنکارہ ہے میں نے ان کے نانا کا رول کیا میرے گاڈ اس ٹائم پہ تیس سال پہلے صحیح ان کے نانا کا رول کیا پہلے ینگ رول تھا پھر وہ اوڈ ہوتا ہے پھر اوڈ ہو گئے تو آبید علی صاحب اور میں وہ سماری دشمیر بھی چل رہی ہے وہ جو پہلا آبید علی صاحب نے اپنے سامنے مجھے لاکھڑا کیا اور جو اعتماد دیا میں وہ نہیں بھول سکتا مجھے موسین کے وہ موسین ہے سر یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے اور ہوتا کچھ ہوں ہے کہ آپ جب بھی کسی فیلڈ میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنے سینئر سے ہی کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب ان کی انسپائرشن جب وہ آپ کو کسی چیز کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں تو اس کام کو کرنے کا اور اچھے طریقے سے پرفارم کرنے کا بھی دل کرتا ہے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی جو آپ نے کہا کہ پیرنٹس ایگری نہیں تھے گھر سے نکال دیا لاہور آگے دس سال اتنا آپ دور ہے صرف اس انڈسٹری کو اور اتنا ٹائم آپ نے اسی انڈسٹری کو دیا ویسے کیا وجہ تھی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں پڑھ لکھ رہے ہو تو اس فیلڈ میں جانے کی کیا ضرورت ہے کہ اچھی نوکری کر لو کو کوئی سرکاری نوکری ہو جائے کوئی اس طرح کا تھا یا کیا وجہ تھی جو اس فیلڈ کیا گینج تھے وجہ یہ تھی کہ مذہبی گھرانا ہے اچھا چھا ہم اچھ اور ملتان کے سید گھرانے کے چشمچراغ ہیں صحیح صحیح تو مطلب ڈراما جو شو بھی ہے ڈراما ہے تو وہ انہیں پسند نہیں تھا اداکاری یا صداکاری تو وہ پسند نہیں تھی میری ایک خاموش جنگ جاری رہی کہ مجھے یہ کرنا ہے جب آپ کو پہلی بار کوئی کہتا ہے کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے آپ کو تو ریڈیو پیانا چاہیے تو یہ پھر راتوں کو نیند نہیں آتے پھر جب آپ سٹیج پر پر فارمس کرتے لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ کی باڈی لینگویج ہے کیا آپ کا فوٹ ورک ہے اور کیا آپ کی آواز ہے اور کیا آپ ایکسپریشن دیتے ہیں تیلوگ گلیوری پھر تو نیند پکی گئی ٹھیک ہے نا تو بس اس طرح تعریف ہوتی گئی حوصلہ اوزائی کرتے گئے میرے سینئر فنکار اور میں وہ خوش نصیب آٹسٹ ہوں جس کو سینئر فنکاروں کا بہت پیار ملا اور میں وہی پیار اپنے جونئر فنکاروں کو آج بھی دیتا ہوں اور بلکل دے بھی رہے ہیں اور میں اس بات کو اس لیے ایڈمٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے بھی مل رہا ہے مطلب اتنی زیادہ کوئی بھی آپ کے ساتھ اتنا وہ اٹیش نہیں ہوتا کوئی آپ کو اتنے اچھے طریقے سے گائیڈ نہیں کرتا جتنا مجھے ان تمام سینئر روگوں سے سیکھنے کو مل رہا ہے اچھا سر آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے جو ہے وہ جاننے والے یا جو بھی فیملی ٹمز تھے وہ لائک اس میں تھے گورنمنٹ اور سیاسی وہ تھے سارے اور یوسیف رضا گلانی صاحب بھی آپ کی فیملی میں سے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے سیاست میں جانا چاہیے یا ایک وہ فیملی بیگرونڈ ایک چلا آ رہا ہے تو مجھے اس کام کو پریفر کرنا چاہیے سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دور ختم ہو جاتا ہے ایک دفعہ ایک چینل پر مزمان نے مجھ سے سوال کیا کہ وہ آپ کے عزیز ہیں تو آپ مطلب سیاست میں کیوں نہیں تھی میں نے کہا کہ ان کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کب اسطیفہ لے لیا جائے کب ان کو نائحل کر دیا جائے کب پارٹی سے الگ ہو جائیں اور کب حالات کیا ہوں صحیح بات مجھے کوئی خوف نہیں ہے جب تک میری سانس چل رہی ہے میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا رہا ہوں بلکل اور کر بھی رہی ہیں بہت سارے پلیس بہت سارے ڈرامی یہ نہیں کہ جو میرا فیوریٹ ہے وہ آپ لوگوں کا ہو سکتا ہے نہ ہو جو آپ لوگوں کا فیوریٹ ہے ہو سکتا ہے اس کو میں نے نہ دیکھا ہو بہت سی چیزیں ایسی ہیں بہت سی پلیس ایسا جن میں ہم نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھے صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے کہ ایسے کون سے پلیس ہے جو بھی تک آپ کے موسٹ فیوریٹ رہے ہیں آپ کے دیکھیں میں ہمیشہ جو بطور ڈراما نگار ریڈیو پہ بھی ڈراما لکھتا ہوں سٹیج پہ بھی اور ٹی وی کے لیے بھی تو نمان اجاز نے مجھے ٹی وی لکھنے کے لیے کہا کہ آپ ٹی وی کے لیے لکھو تو میں نے کہا یار اتنے لکھنے والے ہیں کہہ لگا کہ تمہارا انداز مختلف ہے تم لکھو نمان اجاز نے مجھے کہا تو میں نے ڈراما لکھنے شروع کیا میرا پہلا پلی تھا نو پیسہ نو پرابلم جس میں یہ کیسر خان نزامانی نو پیسہ نو پرابلم نو پیسہ نو پرابلم تو کیسر خان نزامانی نے وہ کیا کراچی سینٹر سے تو اس میں خالد انم ہیرو تھے اور خالد سلیم موٹا شہزاد رزا یہ سارے لوگ تھے اس میں اور پھر میں نے ساون ڈراما لکھا اپنی ہی فیملی کی ایک سٹوری تھی اسے اتنی مقبولیت ملی ساون ڈراما میں جس میں صبیرہ ندیم بھی سامنے آئیں اچھی طرح سے ایک بطور لیڈنگ رول میں دوک تو آج خواتین کے لیے لکھ رہے ہیں لڑکیوں پہ کہانیاں لکھ رہے ہیں میں نے تو آغاز ہی ایسا کیا تھا کہ بیٹیوں بہنوں اور خواتین کے اوپر میں نے ڈرامے لکھے میں نے سامن لکھا میں نے بیٹی لکھا میں نے سسی لکھا خواہشوں کے جگنوں لکھا میں نے شربتی لکھا اور اس طرح سے بے شمار ڈرامے ہیں عشق نہ پوچھے ساری ذات وہ ڈرامے لکھے پھر میں نے یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا چنری کا تو چنری میرا وہ ڈراما ہے جس پہ مجھے پرائیڈا پرفارمنس ملا اور میں وہ کریکٹر کرنا نہیں جا رہا تھا لیکن ڈریکٹر کی مرضی تھی کہ جو میں نے لکھا ہے کوئی دوسرا اس طرح سے کر نہیں سکے گا تو مجبوراں کیا گیٹ اپ ایسا تھا میں کہہ رہا تھا کہ میں اس دنیا میں ایک ہستی تھی وہ میری ماں تھی جن سے میں ڈر دار تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ میری ماں نے یہ ڈراما دیکھا تو ان کو تکلیف ہو گئی میں یہ نہیں کرنا چاہتا لیکن میری ڈریکٹر کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنا لکھا ہوا یہ کریکٹر خود کروں نورے کا تو میں نے وہ کریکٹر کیا تو دو تین اپیسوڈ میں تو ان کو سمجھ نہیں ہے وہ برا بھلا ساتھ ساتھ تفسرہ کرتی رہی کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ کریکٹر اس کو موت آئے یہ اس طرح سے کر رہا ہے بہت کچھ بولا انہوں نے تو میرے کزن ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی تکلیف ہو گئی کہ وہ کیا کرتا ہے ایسا ڈنا چلیف ہو گئی کہ وہ اس کا تکلیف ہو گئی چلیف ہو گئی اس کا تکلیف ہماری مجھے کچھ بیٹیو جو لوگوں کیوں نے انہوں نے ارادی سے کچھا ہے وہ نہیں کہا اس بigیراموں نے دراموں کا ستاکت کیا ہے میں نے میرے ڈراموں نے پی ٹی ٹی بی ڈراموں نے کیوں نہیں آ رہے ہیں پھر میں نے جیو کے لیے ایک ڈراما لکھا تیرے پہلو میں اس کا میوزک اڈیا سے بنا حلکہ اور عدت ناران نے گایا اور میں نے اس کے ڈیوڑ سو اپیسوڈ لکھے جب مجھے کوئی یہ کہے کہ آپ کہانی کو ادھر موڑ دو یا ادھر موڑ دو پھر میں کہتا ہوں میری کہانی تو نہیں رہے گی صحیح بات ہے تو میں ڈراما چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس کو چینج نہیں کر سکتا اگر مجھے یہ کہا جائے کہ پڑوسی ملک کا جو ڈراما چل رہا ہے کم کم اس میں یہ ہو گیا کہ وہ ایک دم سے غریب ہو گئے سڑک پہ آ گئے ان کے پاس بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو بھائی یہ ان کے ڈراموں میں ہوتا ہے لوجک نہیں ہے ان کے ڈراموں میں ان کے مسالہ ہے تو بدقسمت ہی ہماری ہے کہ اب وہی مسالہ ہم اپنے ڈراموں میں لکھا رہے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہماری بہت شورٹ شورٹ اپیسوڈز ہوتی تھی 24 اپیسوڈ کا 25 اپیسوڈ کا ڈراما ہوتا تھا اور ایک لیسن ہوتا تھا اس میں کہ جس نے غلط کیا اس کو اس کی سزا بھی مل رہی ہے لیکن آج کل کی اپیسوڈ بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ ہماری ہو گئی ہیں وہ ہندرٹ بھی جا رہی ہیں وہ ٹو ہندرٹ بھی جا رہی ہیں آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اور آپ کے جو کیریکٹر بننے ہوئے وہ بہت اچھے جا رہے ہوں اور پکلک پسند کر رہی ہو تب آپ اس کو جتنا مرضی کھیلیں لیکن اس میں مسالے ڈالنا اس کو بارہ مسالے کی چارٹ بنانا وہ ہمارا ڈراما نہیں ہے اس کہانی کی جڑے ہماری زمین سے نہیں جڑی ہوئی وہ پڑوسی کا ڈراما ہے پڑوس والوں میں اچھا لگتا ہے ہمارے ملک کا ڈراما ہمارے الگ مسائل ہیں ہمارا معاشرہ الگ ہے ہمارے مذہب میں کچھ چیزیں الگ ہیں ان کے مذہب میں وہ چیزیں الگ ہیں رقص ہو گیا گانا ہو گیا ان کے مذہب میں ہمارے مذہب کی کچھ جو چیزیں ہیں احترام ہیں جو رشتوں کا ہمیں اس کے اندر رہ کے کہانیاں بنانے چاہئے ہیں ابھی بہت سارے ڈرامے اوپر نیچے آٹھ دس ایسے بن گئے ہیں جن کو تو میرا خیال ہے بات کرتے ہوئے اچھا ہی نہیں لگتا کہ عجیب سی کہانیاں بن گئی ہیں اب یوں تو ہماری خواتین کہہ دیتی ہیں کہ یہ ڈراما کیا ہے ایک طرح کی ڈرامے ہیں اب ایک جو سالی ہے اپنے بینوئی سے عشق کر رہی ہے سوسر جو ہے اپنی بہو کو پسند کر رہا ہے اس طرح کے جو بہودہ چیزیں معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ وہ برائی اٹھا کے اس کو چمکائیں جو دشمن کرتا ہے وہی کام ہم خود کریں اور اپنی اچھائیوں کو دبا دیں اپنی اچھائیوں پر ڈرامے لکھیں آپ کے کتنی خوبصورت کہانیاں ہیں کتنے کتنے اچھے آپ کے پاس سبجیکٹ ہیں آپ ان پر کیوں نہیں لکھتے آپ اگر ایک لڑکی کی کہانی دکھانا چاہتے ہیں تو آپ دکھائیں کہ لڑکی کس طرح سے ثابت قدم رہ کے اپنے ماں باپ کی عزت کا بھرم رکھ کے اپنے بھائیوں کی عزت کا مان رکھ کے کس طرح باہر نکلتی ہے اور کس طرح وہ کام کرتی ہے تاکہ لوگوں کو اعتبار آئے کہ وہ بھی اپنی بیٹیوں کو اگر جوب کرنا چاہتی ہیں جوب کرنے دیں اگر انہیں کوئی شوق ہے میوسک کی طرف ہے شوبیس کی طرف ہے اعتماد دیں پہلے اپنی بیٹیوں کو اعتماد دیں تعلیم دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے تربیت اچھی کرے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت تعلیم دے دی آپ نے کہا آپ کا فرض پورا ہو گیا نہیں تربیت آپ کوئی بہت اچھی ہے جیسے میں خود کو کہتا ہوں میں انپڑھوں لیکن میں جاہل نہیں ہوں اور اس ملک کو جتنا نقصان دیا وہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے دیا جو ہمارا انپڑھ آدمی ہے وہ اس ملک کے لیے سوچتا رہتا ہے ووٹ دیتا رہتا ہے اور وہ کبھی کسان کی صورت میں بیچارہ پشتا رہتا ہے کبھی مزدور کی صورت میں پشتا رہتا ہے انپڑھ آدمی تو ملک کا بھلا چاہتا ہے وہ تو دعائیں مانگتا ہے سر اچھا ابھی آپ کو کون نہیں جانتا پرائیڈ اور پرفارمنس تک آپ نے لیا ایک بہت لمبا اور بہت طویل سفر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسٹارٹنگ میں کیسی مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑی کس طرح کے پرابلمز آئے کیونکہ آپ نے بتایا کہ فیملی نے بھی سپرٹ کر دیا باہر رہنا پڑا یہاں پہ آئے تب بھی بہت سارے ایشیوز ایسی کون سی مشکلات ہیں جو ابھی تک آپ کو یاد ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہی آج میں کامیاب ہوں یا ایک تو پوزیٹیویٹی ہوتی ہے لیکن میں کچھ مشکلات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایسے کون سی طویل چیزیں ہیں تیبا سہبا لاہور کے اندر جب میں آیا شیفٹ ہوا تو بڑی مشکلات کا سامنا تھا اس مشکلات میں یہ تھا کہ میں نے حنمت نہیں آ رہی تھی پھر وہ وقت آیا کہ جب میں نے چوبیس چوبیس گھنٹوں دین دفعہ فاقے کیے اس لاہور میں آج بھی میری آنکھ پھر گئی ہے وہ یاد کرتے ہوئے لیکن وہ فاقے وہ تکلیفیں وہ میرا پیدل چلنا جب موٹر بائک کا پیٹرول ڈالنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن میں منزل پہ پہنچتا تھا کہ اگر میں ہار گیا میں نہ پہنچ سکا تو میں ناکام ہو جاؤں گا مجھے واپس لوٹنا ہوگا جو راستہ ملا ہے جو منزل ملی ہے جیسے تیسے میں نے یہاں پہنچنا ہے اور جب میرا اچھا وقت آیا تو جہاں جہاں میں فاقوں میں بیٹھ کے رویا ہوں وہاں وہاں میں نے بچوں کو بٹھا کے دسترخان لگایا بیٹا یہاں میں بھوکا بیٹھ کے روتا تھا تو اس کے بعد وہی درد وہی تکلیفیں میری طاقت بن گئی اور آج نظر بھی آئے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور الحمدللہ میری زندگی میں یہ ایک چائے کا کپ یا یہ پانی اس کے علاوہ میری زندگی میں میری ذات کے ساتھ کوئی نشہ نہیں جڑا ہو میں اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ بہت سنسیر ہوں جڑا ہوں میں دنیا کی بڑی سے بڑی آفر بڑا سا بڑا کام میں چھوڑ سکتا ہوں اگر میری فیملی میں کوئی دکھ سکھ ہے میں وہاں سے روح پہنچوں گا صحیح میں ان سے جڑا ہوں اپنے فیملی کو ٹائم دینا ہے میں ان سے جڑا ہوں بس یہ وہی بات کہ میرے والد کی روح کو تکلیف نہ پہنچے جب عصر کی ڈیفکلٹیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں لائف میں اتنی پرابلم آپ کو فیس کر کے جب آپ کو ایک منزل ملتے تو اس کی اپنی خوشی ہوتی ہے کم از کم آپ کے مائنڈ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ مجھے کوئی پرموٹ کرنے والا نہیں تھا میں نے جو کیا میں نے اپنی محنت سے کیا اور جو بھی کیا وہ میری اپنی محنت کی جو چیز ہے وہ آج مجھے مل رہی ہے اور طیبہ میں نے اس کے بعد کیا سیکھا میں نے یہ سیکھا میرا ہاتھ پکڑنے والا تو کوئی نہیں تھا میں آیا یہاں پہ جب موقع ملا تو مجھے عبد علی صاحب آگے لے کر آئے پھر میرا دوریاں پھر میرا دشت اس میں عطیقہ اوڈو کے والد کا رول کیا میں نے سردار حمزہ سالاری اس میں سبیہ خانم صاحبہ میری جو پاکستان کی سپرسٹار تھی میری ملازمہ کا رول کر رہی تھی میرے لئے یہ فخر کی بات تھی کہ سبیہ خانم میری ملازمہ کا رول کر رہی اور میں نے ان کے ساتھ ڈراما بولنا تو یہ ایک اعزاز ہوتا ہے جب میں نے ان کے ساتھ پہلا سین کیا تو ان کے بیٹے کا نام بھی موسم تو انہوں نے میرے ماتھا چونکے کہا موسم تیرا راستہ کوئی نہیں روک سکتا تو آج یہ نائنٹی ون کی بات ہے میرا راستہ کوئی نہیں روک سکتا اور کوئی روک بھی نہیں بھائے گا اور آپ کا کام آپ کی تمام چیزیں آج لوگوں کے سامنے ہیں بہت سارے لوگوں کے دلوں پر آپ راچ کر رہے ہیں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے پھر جنوبی پنجاب ہمارے ملتان ہیں ڈیرغازی خان ہیں بہاولپور ہیں لاہور ہیں جنئر آٹسٹوں کو جس میں صلاحیت ہیں میں ان کا ہاتھ پکڑتا رہا لاتا رہا ان کو کام کرواتا رہا چاہے وہ ریڈیو ہے چاہے وہ سٹیج ہے چاہے ٹی وی میں نے کم از کم باون لوگوں کو ٹی وی پر کام کروایا ان میں کچھ سپر سٹار ہیں اس وقت ٹھیک ہے اور میرا جیو کے اوپر یہی کہنا تھا کہ جب تیرے پہلوں میں کریں گے تو ہم نئی کاسٹ کو لے کر آئیں گے ہم ہم آڈیشن کریں گے ہم لے کر آئیں گے تو کوئی کھیپ بنے گی نہ اب اس میں تین ڈیریکٹر نکلے تین ڈیو پی نکلے رائٹر نکلے کتنے بڑی کاسٹ نکلی اب آپ دیکھ لیں اس میں سمی خان ہے آپ کے سامنے آفان ہے اس کے سامنے سانیا سعید ہے اس کے سامنے وہ سانیا یا سمشاد ہیں وہ ہیں اس کے بعد عمران رزمی ہے مدیہ رزمی ہے اس کے بعد اور بہت سارے لوگ ہیں علی سکندر ہے آگا ہے یہ ساری کوئی قدم اٹھائے گا ہاتھ پکڑے گا تو یہ بچے آگے آئیں گے تو ان بچوں کے لیے راستہ چھوڑنا چاہیے ان کا ہاتھ پکڑنا چاہیے حوصلہ اوزائی کرنے چاہیے تو یہ چیزیں میرے لیے ایک بہت بڑی دعا بن گئے طاقت میں اور ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں اس انڈسٹری میں یہ انڈسٹری ایسی ہے کہ یہاں ہر کوئی آپ کی لیک پولنگ کرتا ہے آپ کی بیک بائٹنگ کرتا ہے اور کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی آپ کی جگہ لے اور محسن صاحب جیسے لوگ بہت کم ہوں گے جو یہ چاہتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے دوسری لوگوں کو بھی کام کرنے کا موقع ملے جونئرز بھی آ گیا ہیں اور صاحب آپ کی سوچ پہ سلام بہت کم ایسے جو ہے وہ لوگ ہم نے دیکھے اس انڈسٹری کی ہم بھی کام کر رہے ہیں کچھ ایک زیادہ نہیں آپ کو تو ماشیل ایکسپیرینس بہت ہے بہت کم سا ایکسپیرینس ہے بہت چھوٹیا سا ہے وہ کہتے ہیں نا کبھی اگر میں بات کروں کہ ایک شہر ہے تو اس میں بھی ہزاروں لوگ آپ کو کٹ کھانے کو دھوڑتے ہیں تو یہ بات چیت ہماری ایسی چلتی رہے گی وقت ایک چھوٹی سی بریک بریک پہ جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ہماری موسٹ پیورٹ پرسناریٹی ہماری موسٹ پیورٹ پرسناریٹی ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں کچھ کھٹے میٹے سے کچھ سچویشنز ایسی ہوتے ہیں جن کو یاد کر کے تو آپ کی آنکھیں بھراتی ہیں اور میں جب ان کے کہانی سن رہی ہوں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتے ہیں ہم ایک آرٹسٹ کو جب سکرین پر دیکھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتے ہیں اس کی لائف میں تو کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا بہت آسانی سے سب مل گیا ہوگا بسیکلی جو ہمارے مائنڈ میں ایک تھوڑٹ ہوتی ہے لیکن ہر انسان کہتے ہیں نا بہت محنت کر کے بہت سٹرگل کر کے کسی نہ کسی مقام پر پہنچتا ہے اور یہ ان میں سے ایک ہیں اور مجھے اتنی انسپائریشن مل رہی ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے ان سے بات کر کے ورنہ ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کوئی نہ کسی فارش پہ آگیا ہوگا ہاں یہ ورنہ اس کی لائف میں تو کوئی ایسی پرابلمز ہی نہیں ہوں گی کیونکہ ہم ان کو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور ہماری مائنڈ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ میڈیا یا سکرین پہ کام کرنے والا انسان ایسا ہے سوالوں کا سلسل ایسی جائرے گا سر میرے پاس کچھ کچھ کوششنز ہے آپ کے لئے جی جی تھوڑا سا میں محول کو ریلاکس کرنے کے لئے کرتی ہوں آپ نے مجھے پتانے ہی روین لینے کا اگر موقع ملے تو اپنے ساتھ ٹھیک ہے آپ کس کو لیں گے سبا کمر مائرہ خان ہانی آمیر یا میوش آیات دیکھیں سبا کمر وہ آرٹسٹ ہے جس کو شروع میں لانے میں میرا ہاتھ ہے اور اس کو میں نے پندرہ ریلز نہیں کروائی تھی یہ تیرے پیلو میں لانا چاہ رہا تھا لیکن اس کا مسئلہ ہو گیا وہ نہیں کروائی کیونکہ وہ لیٹ آتی تھی تو ڈیریکٹر نے کہا کہ یہ اب تنگ کر رہی تو بعد میں بھی تنگ کر رہی تو آرٹسٹ وہ با کمال ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے مقابلے کے بھی کوئی آرٹسٹ نہیں نہیں ہے اچھے سر ایک ہوتا ہے کہ کچھ آپ کی بہت گولڈن میموریز ہوتی ہیں کسی آرٹسٹ کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کو بار بار کام کرنے کا دل کرتا ہے کہ اگر اس سنسان کے ساتھ مجھے کام کرنا جو ہے وہ اچھا لگے گا میرا بہت کمفرٹ زون ہے تو ایسا کون سا اس انڈوسٹری کا بند ہے دو آرٹسٹ ایسی ہیں دو فنکارا ایک تو سبا فیصل جن کے ساتھ میں نے نو سیریل کیا اور ایک سوپ پکیا اور ابھی بھی پچھلے دنوں بلکہ وہ تسوہ ہو گیا ہوگا وہ سیریل کیا ہے بار بان کھلاڑی ماہرہ خان اس کی پروڈیوسر تھی وہ میرا خیال ہے پی ایسیل کے قریب قریب چلے گا پرکٹ کے اوپر ہے دوسری اسمہ آباز صاحبہ اسمہ آباز صاحبہ میری ویسی بھی دوست ہے اور شادی سے پہلے کی دوست ہے وہ اپنے بچوں کو یہی کہتی ہے کہ یہ میرے شادی کے پہلے کی دوست ہے تو ہماری بہت اچھی دوستی ہے توری فیملی کے ساتھ ملتے ہیں اور میں کراچی زارہ کی شادی پہ بھی گیا تھا تو یہ ایک فیملی کا زارہ is one of my favorite اور جب میں نے ان کا ڈراما دیکھا اہد وفا اور اس میں جو مطلب اس کو میں نے ایسے دیکھا سر وہ جو بھی کام کرتی ہے جو بھی کریکٹر اس کو ملتا ہے اس کے اندر پرپر انوالو ہو اور وہ ایسی بن جاتی ہے کچھ فیس ایسے ہوتے ہیں جیسے زارہ ہے جیسے سجل ٹھیک ہے نا اور یہ اکرہ عزیز ہیں اور یہ تین چار کچھ اس طرح کے کیریکٹر ایسے شکلیں ہوتی ہیں جن کی جو سکرین کے لیے پرفارمنس کے لیے اپنے رول میں بڑی فٹ آ جاتا ہے پلکر تو ان کی جتی تاریخ کی جائے ہر طرح سے ہر کیریکٹر کو پاپو بھی وہ نبھا سکیں اور اگر کبھی آپ کی ملاقات ہوئی تو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہیں تو پلیز مجھ سے بھی ملیجئے گا تو اتنی سویٹ یہ لوگ ہیں بشرا انساری سہبہ سے جو بڑی ہیں تو وہ پھر بشرا انساری سہبہ ہیں پھر وہ سنبل 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 کے بعد اسما آپ آس ہے ان کا ایک بھائی ہے جو امریکہ میں رہا ہے صحیح اور سر یہ چاروں بھینیں جب جب بھی ان کو آپ دیکھیں گے کسی بھی پلیٹ فارم میں جب جب آپ کو ان کو سننے کا موقع ملے گا انسان پڑھائے انچوائے کرتے ہیں جی جن جن ایکٹرز کا میں نام لوں گی آپ نے ان کو مٹھائی کا نام دینا ہے مٹھائی مٹھائی کا نام دینا ہے کسی بھی مٹھائی کا نام ریما ریما میرسو میرا میرا وہ پیلی برفی مائرہ خان مائرہ خان رسگلا لیلا زبیری لیلا زبیری موتی چور لڈو ملک ملک جو جلیبی کی طرح مجھے ان سب مٹھائیوں میں آپ کی سب سے فیوریٹ کونسی ہے جو آپ کی موسٹ فیوریٹ ہے دیکھیں اگر اپ فیوریٹ ایک اور الگ چیز ہوتی ہے باقی چیزیں الگ ہیں بطور ایک اداکارا ملک بہت دیز ہے صحیح اس نے بھی پہلا ڈراما ہمارے ساتھ ہی کیا تھا اور گھر کی ملازمہ بنی تھی ماریا واسطی کا بھی پہلا ڈراما ہمارے ساتھ تھا وہ بھی گھر کی ملازمہ بنی تھی صحیح صحیح تو یہ ترقییں کرتے اوپر آ گئی ہیں دیکھیں اداکاری ہے وہ تو کسی کو بھی آتی نام آپ کا بن جائے آپ جتنے بڑے فنکار بن جائے لیکن جس کا نام ہو یا کچھ بھی ہو لیکن اس نے بہت عالی کام کیا جتنا بھی کیا مینہ ملک میں اس کو صحیح اچھا ایسی کون سی رومر ہے جو آپ نے اپنے بارے میں سنی ہو اور آپ کو بہت اچھی لگی ہو کہ ہاں اگر ایسا ہو جاتا تو واقعی بہت اچھا ہوتا سوشل میڈیا پر سر ہزار ہوتی ہیں میں بتاتا ہوں غلط چل رہی ہے لیکن میرے بارے میں آج تک کوئی سکینڈل نہیں بنا نہ کوئی آج تک ایسی خبر آئی ہے میں تو حیران ہوتا ہوں لوگ یا تو میرا خیال کرتے ہیں یا اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ایسے کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہیے لیکن چار پانچ چھے ویڈیوز اور مختلف چل رہی ہیں میری فیملی سے جوڑی ہوئی وہ میں ان کے بارے میں پھر سپیشل کوئی اپنی ویڈیو دوں گا یا پروگرام کروں گا تو لیکن یہ بتا دوں کہ میرے بارے میں جب آپ سید محسن گلانی لکھتے ہیں یوٹیوب پہ تو کچھ چھے سات ویڈیوز آئیں گی ایسی جو میرے بارے میں جوڑی ہوئی ہیں تو وہ غلط ہیں ان میں واقعہ ضرور ہوئے ہیں لیکن انہوں نے غلط غلط تصویروں کے ساتھ وہ جوڑی ہوئی ہیں وہ سب غلط ہیں صحیح اچھا کچھ ایسی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا یہاں پہ آپ رہ رہے ہیں یہ آپ کا گھر ہے اور ویڈیوز دیکھے آپ کو اندازہ ہو رہا تھا اچھا یہ گھر بھی میرا ہے یہاں بھی میں گیا تھا تو کبھی اس طرح کی ویڈیوز فیس کرنی پڑی سوشل میڈیا پہ کیا یہاں دکھاتے ہیں محسن صاحب کا گھر اور وہ گھر محسن صاحب کو خود بھی نہ بتا ہو کہ یہ میرا گھر ہے تیبہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کے کسی کے ساتھ کہانیاں جھوڑ دی جائیں کئی مسالے لگا دی جائیں تو کوئی کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے جہاں آپ کے اندر ایک دکھ ہو بہت بڑا آپ کی جان نکال دینے والا دکھ ہو اب اس کو بیچ رہے ہوں اس کو ویڈیو بنا کے کسی اور کی تصویریں لگا کے آپ اس کو کہانی بنا کے بیچ رہے ہوں اپنے چینل کو چلانے کے لیے مجھے تو وہ زینب کے قاتل جو زینب ایک واقعہ ہوا تھا کسور میں تو اس کے باپ کا رول کرنے کی آفر ہوئی تھی صحیح تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اس جس بچی کے ساتھ یہ ظلم ہوا اس کے باپ کے آنسو میں کیسے بیج سکتا ہوں بلکل بلکل کہ میں مو مانگی قیمت لوں اور پرفارمس کروں اس بچی کے باپ کی میں نے کہا نہیں مشکل ہوتا ہے مجھ میں یہ حمد ہی نہیں کہ میں ایسا کر سکوں تو ایک بات میں اور بھی کہہ دوں کہ آج کل جو ٹاک شو میں جو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں اب میں مفتی کہوں یا نہ کہوں عبدالقوی صاحب کہتا ہوں تو سنائی جی اب ان کے نام سے مفتی ہٹا دیا جائے گا جس کی جو ڈگری ہے وہ ہٹانے سے ہٹ نہیں جاتی وہ لگی رہتی ہے لیکن ان کو پوری طرح جال میں لیا گیا یہ نہیں میں ان کی حمایت کر رہا ہوں وقالت کر رہا ہوں ایسی بات نہیں وہ بہت قابل آدمی تھے تھے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں بہت قابل آدمی تھے بہت عزتدار آدمی تھے انہوں نے چار پانچ ایسے اسلامی ممالک ہیں جہاں وہ جا کے لیکچر دیتے تھے اور اس کے بعد پھر کہیں وینہ ملک کے ساتھ ایک شو میں بیٹھ کے انہوں نے گفتگو کی اس کے بعد پھر یہ بنت ہوئی اس جال کی صحیح اب مجھے بہت دکھ ہوا یہ جو آج ٹک ٹاک والی ایک لڑکی ہے میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہ رہا ہمارے بہت ہی قابل احترام ہیں مفتی انیف صاحب انیف قریشی صاحب تو میں ان کا کیا کہوں بہت عزت کرتا ہوں بہت اچھے ہیں تو اب ان کے ساتھ ان کو بٹھا کے ملا کے ان کی بات نہیں کروا کے اب کیا ان کو جال میں پھسا رہے ہیں بلکل تاکہ اس طرح سے کیوں کر رہا ہے ہمارا میڈیا ایسا کیوں کر رہا ہے صحیح بات ہے اس طرح کی جوشید ان کو نہیں ریس کرنا صحیح ان کیا جا رہا ہے کوئی گلیمر کی دنیا ہے کوئی گلیمر کی باتیں کرنی ہے وہاں سب کو بٹھائیں سب کو بٹھائیں آپ ان کی باتیں کریں ایک عالم دین کو بٹھا رہے ہیں مفتی صاحب کو انیف صاحب کو پہلے آپ نے عبدالکوی صاحب کے ساتھ یہ کیا اور وہ تو نہیں سمجھا کہ اتنے کیسے وہ کس طرح پسل گئے خیر یہ ان کا اپنا کردار ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے میں یہ کہتا ہوں میڈیا والوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ کسی عالم کو کسی ایسی لڑکی کے ساتھ بٹھائیں نہیں ہونا چاہیے باتیں نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اچھا سر ابھی میں کچھ لوگوں کے نام لوں گی اور ان لوگوں کے نام جیسے ہی میں لوں گی جو بھی چیز یا جو بھی ایک ورڈ یا سنٹنس آپ کے مائنڈ میں ان کے لئے آئے گا آپ نے مجھے بتانا ہے قوی خان صاحب فخر پاکستان میرا نیگٹیب پبلیسیٹی حاصل کرنے والے جمال شاہ صاحب کون جمال شاہ جمال شاہ ایک باوقار شخصیت یس ہی اس اور مجھے جتنا ہوا تھا پی اینڈ سی کے جب یہ ڈی جی تھے اور اس میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں فورن ڈیلیگیشنز ہوسٹ کرنے کے لئے جانا پڑتا تھا کومی موسیقی میلا تو میں نے واحد ایک ایسا ڈی جی دیکھا ہے کہ جو اتنا پولائٹلی کسی سے بات کر رہا ہے مطلب بلکل ان میں روپ نہیں ہے اور وہ اتنے ارام سکون سے کوئی کام کرا رہا ہے لوگوں نے افراد افری مچائی بھی ہوتی تھی کہ وہ ایرچیف آگئے وہ ایرچیف آگئے آپ ایسے کریں آپ ویسے کریں لیکن جتنا کام میں نے جمال شاہ صاحب کے ساتھ کیا بہت اچھا کیا اور مجھے پرسنل ہی ہم کی پرسنالٹی اور وہ بہت پسند ہے لیلا زبیری صاحبہ بہت اچھی دوست اور با کمال فنکار مومیر رانا مومیر رانا مومیر رانا اچھے کرکٹر اچھے کرکٹر اچھا ویسے ہوتا ہے کبھی کبھی گیمز کھیلنے بھی آپ لوگ شو بیس کی گیمز سو رہی ہوتا ہے کہ کٹر ہو گیا چلوگ اب آج ہمارا سکریپٹ ہے یا تھوڑی سی بریک ملیا لڈو کھیل دی تو گیمز میں آپ خود کیسے ہیں اچھے بیسی کلی میں کوئی گیم نہیں کھیلتا نہ اپنے موبائل میں کوئی گیم رکھتا ہوں اور میں ان چیزوں کو سخت خلاف ہوں میں صرف موبائل پر کال سنتا ہوں یا میسید ببجی نہیں کھیلتے نہیں کچھ بھی کچھ بھی نہیں میں بلکل سیدھا سادھا سب میں نے کہا میں انپڑ سادھا نہیں ہوں ٹھیک ہے میرا ایڈمن ہے جو میرا یوٹیوب چینل یا پیج کو دیکھتا ہے باقی جہاں میسیج ہوتا ہے فیس بک کا میسیجر کا جو آتا ہے وہ میں خود لکھتا ہوں اور میری پہشان ہے کہ میں اردو میں لکھتا ہوں جتنے بھی عدیب ہوں گے رائٹر ہوں گے وہ اردو میں لکھے گے اگر کوئی انگلیش میں پوست لگا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ میں نہیں ہوں وہ غلط ہے مطلب پہلے سے انہوں نے بتا دیئے کہ لیٹس بک کی میسیج کر ریپلائے کچھ اور آ رہا ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ یوٹیوب پہ جو میرا ایک سید موسین گلانی اوفیشل ہے آپ اگر اس کو لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے تو آپ کو دیکھنے کو اچھی چیزیں ملیں گے بلکل ہم ضرور کریں گے اچھے سر آپ نے کہا کہ آپ کوئی گیمز بھی نہیں کھیلتے تو پھر بیسیکلی ایکسٹرا یا جو فارق وقت ہوتا اس میں آپ کیا کرتے ہیں میں کتاب پڑھتا ہوں سکرپٹ لکھتا ہوں شاعری کرتا ہوں اور کسی زمانے میں میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا وہ زمانہ یاد کرتا ہوں کوئی اپنا فیورٹ تو آپ کا اپنا لکھا ہوا ہو کوئی اشار جب آپ کے دماغ میں آ رہا ہو شیر ہاں سننا چاہوں میں نے جھگی والوں کے لیے ایک دارہ ہے سایہِ خداِ ذلجلال انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری ہیلپ کریں میں نے کرونا کے دوران ان کی بہت ہیلپ کی اور میں نے ان کے لیے ایک نظم لکھی اس نظم کا آخری شیر میں سنا دیتا ہوں سایہِ خداِ ذلجلال ہمت دے یہ سب ہے تیرا کمال تیری مخلوق کے لیے کچھ کر جائیں اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں موسین رضا کچھ اچھا کر جائیں اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں اور ویسے اس طرح کی جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پوچری جو ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں یا ہمیں جو پسند آ رہی ہوتے ہیں تو وہ بیسی کاری عشق و محبت اور اس طرح کی وہ ساری چیزیں تو آپ اسے مکس لکھتے ہیں یا جو مائنڈ میں آیا یا جو مائنڈ میں کس چیز نے کلک کیا تو اس کو بیٹھ کے لکھ لیا کسی حوالے سے مطلب ہے کہ آپ جو چیز دیکھتے ہیں آپ کے ذہن میں آتی ہے میں کسی لوکیشن پر گیا ہوں تو وہاں خزان سے بلکل کوئی پتہ اس کے اوپر نہیں ہے تو میں نے اس کی ویڈیو بنائی ویڈیو بنا کر کتنی دیر کی ویڈیو بنائی اس کے بعد میں نے رات کو بیٹھ کے اس کے اوپر شیر لکھا شیر لکھ کے بیٹی آئیٹمنٹ کو کہ یار اس ویڈیو کے اوپر میرا یہ شیر اور وہ میری آواز میں ہوتا ہے میں وہ پتل سبا دست سید موسین رضا گلانی انتہائی سادہ آدمی پہلا جملہ دوسرا اپنے خاندان اور اپنی فیملی کے ساتھ بہت سنسید تیسرا آدمی کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہوں کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کس فیملی کا بندہ اور یہ کیا کرنا تو یہ سب وہ چیزیں جنہوں نے مجھے ہر چیز سے بچا کے رکھا پیار ایک بار یا بار بار پیار بار بار ایک بار نہیں ایک بار نہیں بار بار ہوتا ہی نہیں یہ سب چھوٹ ہے صحیح بات میں بتاتا ہوں پیار کیا ہے آپ کو کوئی چیز اچھی لگی آپ کو پیار ہوگی یہ تو نہیں ہوتا وہ چیز اچھی لگی ہے وہ وقتی اٹریکشن ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک آپ کو جو پیار ہوتا ہے وہ اب ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک کریکٹر کوئی رہے کوئی دوسری جگر آئے وہ اپنا آپ کو بیسٹ دے گا آپ کے لیے بیسٹ کپڑے پہنے گا کلر لگائے گا خوشپو لگائے گا آپ اس کے لیے لگائیں گے وہ ایک وقتی بات ہے صحیح بات ہے جب کوئی ایک چھت دلے آپ کے ساتھ آکے رہے دوسرے کے مزاج کیوں تب آپ کو اس سے پیار ہو جائے تو وہ پھر عمر بھر کا پیار ہوتا ہے بہت اچھا بیسے انہوں نے اس طرح سے اس جملے کو ایکسپلین کیا ہے کہ بہت کم گیسٹ رہتے ہیں وہ بہت کنفیوز سے ہو جاتے ہیں اور وہ اور ہی سنس میں اس کو لے 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 کیا کے بتا رہے ہوتے لیکن بہت خوبصورتی سے اس جملے کو انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے بہت زیادہ غصے میں کیا کرتے ہیں بہت زیادہ غصے میں جب بہت غصہ آ جائے آپ کو خاموش خاموش ہائی بلڈ پریشر کا میں پیشنٹ ہوں اور میرے فنکار سارے مجھے جانتے ہیں میری فیملی جانتی ہیں مجھے کبھی غصہ نہیں آیا میں نے ریاکٹ نہیں کیا میں نے کسی کو بددعا نہیں دی کبھی غصہ نہیں کیا کبھی گالی نہیں دی بس جب مجھے غصہ آئے گا میں خاموش ہو جاتا ہوں تو تب سب کو پتہ لگتا ہے کہ کسی بات کا دکھ رہنے ہو سارے بس most funny moment in your life کہ ایسا وہ moment ہو اچھا کچھ ایسے بھی ہوتے جو آپ کے لئے اکثر embarrassing بھی ہو جاتے ہیں لیکن آپ کی life کا ایسا کون سب most funny moment رہا ہے جو آپ کو بھی تک یاد ہے یا کبھی آپ اکیلے میں بیٹھے ہو اس کو سوچے تو آپ خود ہی مسکورانا شروع کر دے آپ کو ہسی آجائے یوں تو بہت ساری چیزیں کچھ چیزیں آنے جانے والی نہیں بھی ہوتی لیکن ایک میں واقعہ سنا دیتا ہوں چھوٹا سا کہ میں بہاں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور اوپر ایک کمرا ہے جس کی کھڑکیاں نیچے دلان کہتے تھے بڑے کمرا کو اب تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا ساری فیملی شادی پہ گئی ہوئی تھی ساتھ میرے کزن کہتے ہیں تو میں جب سیٹی بجاتا تھا تو میرا کزن بھی نا اس طرح میرے ساتھ سیٹی بجاتا تھا اب مجھے نہیں پتا کہ والد صاحب اوپر والے کمرے میں سو رہے ہیں جس کی کھڑکیاں نیچے دلان میں کھلتی ہیں اب میں نے سیٹی بجانا شروع کی وہ سخت ناراض ہوتے تھے کہ گھر میں بیٹ سیٹی بجاتے رہنا ہے اب میں ایکٹر ہوں میں تو بجاؤں گا میں سیٹی بجا رہا ہوں اور مجھے ایک آواز آتی ہے اوے کیا کر رہے ہو تو میں نے کہا کیوں اچھا نہیں لگ رہا سنو اوے میں سیٹی پھر بجائی پھر بجائی پھر بجائی تمہیں شرم نہیں آتی میں نے کہا کیا کہے جا رہے ہو شرم نہیں آتی میں نے اور سیٹی بجائی کھڑکی کھلی والد صاحب نے کہا اوے میں بات کر رہا ہوں تو میں کیا کہہ رہا آپ کو پتا نہیں تھا آپ کے والد صاحب ہے میں نے سب شادی پہ کہے ہوں وہ اوپر زور ہے اوہ ایک مہا پہ تھے اس وقت جو آپ کو نوٹ کرنے کی بس اس کے بعد ساتھ یا آٹھ دن والد صاحب کا سامنا نہیں کیا کہ میں کہا کیا ہے میں بجاؤں گا چیٹی اوہ اکثر ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو آپ واقعی ایسی چیزیں کر رہے ہو کمال کمال چیزیں ہوتی ہے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ اکیلے گھر میں پھر رہے ہیں اور ایسا ایسا آپ کر رہے ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نہ آپ کو دیکھنے والا نہ آپ کو کچھ سننے والا خود ہی اپنے مست کاموں میں آپ لگے ہوتے ہیں تھانکیو سو مچ سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ نے میں ٹائم تھی اور اسنا کی ایمتی ٹائم دیکھ لیں بتا بھی نہیں چلو اور ایک گھنٹا کیسے گزر گیا کہ مجھے خود بھی آئیڈیا نہیں تھا میں چاہتی ہوں کہ جاتے تھے ہم آپ سے کوئی اچھا سا میسج لیں آپ کو کیسا لگا ہمارے چینل میں آ کے ہمارے چیف ایڈیٹر صدار خانی آری صاحب کے لیے میں آپ سے ایک اچھا سا میسج لینا چاہوں گے میرا میسج یہ ہے کہ بہت اچھا لگا روز ٹی وی پہ آ کے اور میری طرف سے سب کو بہت مبارک بات اور خان صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے علاقے کے بارے میں بھی سوچیں کچھ ایسا پروگرام ضرور رکھیں جو کہ اپنے علاقے کو پرموٹ کریں اپنی زبان کو پرموٹ کریں اور اس طرح جتنے علاقہ ہی پروگرام ہوتے ہیں اس سے آپ کے ملک کا کلچر اوپر آتا ہے بلکل اور ہر بندے کو لگتا ہے کہ ہماری بولنے والی زبان بول رہے تو وہ اچھا لگتا ہے سب کو تو وہ ہونا چاہیے اور دیکھنے والوں کو یہ میسیج دوں گا کہ اگر رب کو راضی رکھنا ہے تو رب کی مخلوق کو راضی رکھو سب کچھ آپ کا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی رکھنے کا ایک طریقہ ہے اللہ کی مخلوق کو خوش رکھو تاملیک تینک یو سو مچ آپ نے آج اتنا کھیمتی ہمیں وقت دیا آپ کی شوٹس پر چل رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمارے لئے یہ اتنا ٹائم نکالا اور امید کرتے ہوں کہ آپ کو میرا پروگرام آج کا بہت پسند آیا ہوگا انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نئے پینل کے ساتھ نہیں ایسے ممانوں کے ساتھ اور چٹ پٹی باتوں کے ساتھ تب تک یہ اپنا بہت خیار رکھیں گا اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھیں گا مجھے دیجئے اجازت فی امان اللہ مجھے دیجئے امان مجھے دیجئے امان